پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو چیرمین صاحب ہیں جناب رمیز راجہ صاحب انہوں نے یہ پرپوز کیا جناب کے ایک اینویل جو ہے نا فور ٹیم سیریز ہونی چاہیے اور اس میں وہ جو رمیز راجہ صاحب جو ہے وہ ایک جیسے کیا بولیں گے کارٹ رینگولر ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ کے بات کر رہے ہیں جس میں پاکستان انڈیا انگلینڈ اور آسٹریلیا ہو اور بیسیکلی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو رمیز راجہ ہے بیسیکلی وہ جو ایک کرکٹ جو میچز ہیں وہ تو چلو کرانے چاہتے ہیں لیکن it seems کہ he has some leadership qualities تو وہ ایک جسے کتنی فرنٹ فوٹ پہ آکے کوئی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بیسیکلی آئی سی سی کو یہ جو آئیڈیا دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بورٹ کی میٹنگ ہونی ہے مارچ میں کہ یہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بائیلیٹرل سیریز ہوتی ہیں جیسے دو ملکوں کی سیریز ہوتی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ فائنینچلی اتنا وائیبل نہیں ہوتا اتنا پروفٹ نہیں ہوتا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چار ٹیمیں ہوں گی تو وہ ایک صاحب سے آپ یہی کہہ لیں منی ورڈ کپ ٹائپ ہی کوئی چیز ہو جائے گی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک نیا سٹرکچر ہے اور اس سے زیادہ ایکٹیوٹی ہوگی اور زیادہ لوگ بھی آئیں گے اس میں ایکانومی بھی تیز ہوگی انکم بھی تیز ہوگی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں اب زیادی بات ہے کہ انڈیا کرکٹ ٹیم بہت بڑی کرکٹ ٹیم ہے اور جسے آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنلی ریکنائز ہے آسٹریلیا بھی اس طرح ہے انگلینڈ کی بھی اچھے ہے پاکستان نے بھی اچھا پلے کیا ہے بھی ریسنٹلی لیکن کیا بھارت کی ٹیم اگر لٹسے پاکستان آئے گی کیا اگر رمیز راجہ یہ پرپوز کرتے ہیں کہ جی اس طرح ہو تو زیادی بات ہے رمیز راجہ کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے آدھے میچز تو پاکستان ہو یا ہو سکتا وہ کہیں جی انڈیا میں میچ کرائے جائیں اور آدھے پاکستان میں کرائے جائیں یا دبائی میں کرائے جائیں یا پاکستان میں کرائے جائیں اب یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور کیا انڈیا کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی جو ہمارے بھارت کے ساتھ اس وقت سیاسی معاملات چل رہے ہیں ملٹری کے جو معاملات چل رہے ہیں وہ تو کوچھ چیزیں نہیں ہیں تو کیا جب سے نریندرا مودی کی سرکار آئی ہے انڈیا کے اندر اور جب سے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی سرکار آئی ہے اور عمران خان صاحب بھی آج کل تھوڑا ٹف لائن لے رہے ہیں مطلب نارمل لائن نہیں آئی ہے یہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ تھنڈی تھنڈی باتیں کر رہے ہیں بھارت کے لئے وہ بھی اس سے والی باتیں کر رہے ہیں انڈیا کا یہ ہے کہ وہ تو بول ہی نہیں نہیں وہ تو جواب ہی نہیں دیتے اور بات ہی نہیں کرتے میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ ان کا وہ جواب آتا ہے وہ ان کے فورن آفس سے آتا ہے اور پاکستان کا بھی میرا خیال ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے ابھی تک ہمارے آئی ایس پی آر جو مرضی بولتی رہے ہیں لیکن وہاں کی جو ملٹری ہے اس کا رسپونس آتا ہے لیکن کوئی اس طرح وہ کیونکہ ان کے ریجی نہیں ہے اس طرح ان کی جو انٹر سروسز میڈیا ونگ نہیں ہے میرا خیال آئیڈیا کا انڈین فوج کا تو وہ ہر جو ادار گروپ ہے وہ اپنا اپنا ائر فورس والے اپنا نیوی والے اور وہ اس طرح کرتے ہیں سو یہ جو چیز ہے اب یہ کوئسن آتا ہے کہ کیا نریندرہ موڈی صاحب جو ہیں وہ allow کریں گے میرا نہیں خیال کہ نریندرہ موڈی allow کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان سہاری بات ہے چاہتا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ آئے یہ پاکستان کی بڑی اٹموسٹ ڈزائر ہے اور میں آپ کو مزیر کے باب بتا ہوں میں ساؤتھ افریقین امبیسیڈر سے بات ہو رہی تھی ریسیٹلی ملا میں ان سے تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے کریڈینشلز پیش کیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کی جواب یہ ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر کرنا لیکن ساؤتھ افریقین کرکٹ ٹیم بھی پاکستان آنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی خوشش کی اور پھر ساؤتھ افریقین کرکٹ ٹیم پاکستان آئی تو بڑا ایک اچھا اس کا رسپانس رہا اور ساؤتھ افریقین گورنمنٹ نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور مطلب دونوں ملکوں کے اسے اور تعلقات بھی اچھے ہوئے لیکن کرکٹ کیونکہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے اسی طرح پاکستان کوشش کر رہا تھا نیوزیلینڈ کو لے کیا لیکن نیوزیلینڈ جو ہے نا وہ نکل گئی یہاں سے جس کا پاکستان نے بڑا اس کا شور مچایا یہ وہ بعد میں میرا خیال ہے بھی نیوزیلینڈ کی ٹیم آئے گی پاکستان یا کچھ اس طرح کا سنا تھا میں نے اور انگلینڈ کی ٹیم نے بھی اپنا ٹریپ کینسل کر دیا تو بیسیکلی تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان آئے تاکہ پاکستان دنیا یہ سمجھے کہ پاکستان ایک نورمل ملک ہے کیونکہ پاکستان کو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ دہشتگردی کی وجہ سے جو ماضی میں ہوتی رہی اور ابھی بھی کئی نہ کئی پہ دہشتگردی کے واقعات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہمیں آتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں مثال کے طور پر میں دیکھ رہا تھا کہ کینیڈا کی جو حکومت ہے انہوں نے پاکستان اور بھگانستان کا جو بارڈر ہے اس میں سے کچھ ایریہ وضعہ نہیں پچاس کلومیٹر کہ کتنا ہے ریڈیس کا ایریہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نو کو ایریہ ہے کہ جو کنیڈین سیٹیزن وہ نہ جائیں ٹریول ایڈوائزریز انہوں نے جاری کی ہیں وضعہ ہی بات ہے کیونکہ آج کل میں نے دیکھا اسلامباد میں بہت سارے جو رہاں ٹورسٹار ہیں پاکستان میں اور کبھی ہوتیلز وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہو تو اکثر میں نے دیکھا کہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں یا بیس پچیس گورے جو ہیں وہ نکل رہے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اکثر میں نے اسلامباد میں آج کل دیکھا یہ پاکستان کرکٹ کو لے کے آنا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو بتایا کہ نوملائز چیزیں ہو گئی ہیں اب یہاں پہ وہ دہشتگرد گروپ نہیں ہیں اب وہ ان کو بگا دیا گیا ہے یا چھوپے ہوئے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں سو ایک تھوڑا سا ٹرینڈ پاکستان کی طرف آیا ہے کیونکہ جو پاکستان کا نوردرن ایریہ ہے اس کی انٹرنیشنلی بڑی اٹریکشن ہے اس کے لیے اور یہ ہر علاقے جیسے فرمکہ انڈیا میں گوہ کی بڑی اٹریکشن کہ جی وہ ایک اچھا ایریہ ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں وہاں پہ جانا اور بھی بہت سارے ایریہ یہ نہیں ہے کہ ہوا نہیں ہے لیکن گوہ کا ایک مشہور ہے اسی طرح پاکستان میں جو ہمارے نوردرن ایریہ جب وہ بڑے مشہور ہیں تو لوگ وہاں پہ بڑے آ رہے ہیں رمیز راجہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ رمیز راجہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ چاروں ملکوں کو پاکستان میں لے آئے تو یہ بہت بڑی اٹریکشن ہوگی It will be a huge development for پاکستان کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کرکٹ ہے وہ پاکستان کی اس کی اتنی ویلیو ہے کہ جو مینسٹریم میڈیا ہے مینسٹریم میڈیا مطلب جو کہ سپورٹس کا جن سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ سپورٹس دکھا نہیں سکتے ان کے اپنے سپورٹس چینل ہے مینسٹریم میڈیا تو ان کے مینسٹریم میڈیا بھی کرکٹ دکھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے 24 گھنٹے کمنٹری چل رہی ہوتی یہ لگتے نہیں ہے کہ نیوز کے چینل ہیں کیونکہ وہ اتنی کرکٹ اتنا زیادہ کھیلا جاتا اتنا پسند کیا جاتا ہے اور وہ اس طرح کی چیز ہے اب یہ جو سپر سیریز کا آئیڈیا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو پلیر ہے جو امپورٹنٹ پرسن ہے وہ نرینڈرا موڈی ہے کیونکہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انڈیا نے آنا ہے کیونکہ پاکستان کی طرف سے پاکستان تو بھی لیں گے اگر رمیز راجہ نے ریسیانٹی میرا خیال ہے امران خان کو ملے ہیں and he might have pushed him he might have pitched this idea to امران خان کے سر میں اس طرح کی چیز کرنا چاہتا ہوں تو اسی لئے انہوں نے وہ یہ بات کی ہے کیونکہ تھوڑے دن پہلے امران خان صاحب لاہور گئے تھے اور مہاراج کیونکہ کرکٹ بورڈ کا جو پی سی بی کا ہیڈکوارٹر لاہور ہے تو وہاں پہ رمیز راجہ نے بات کی اب یا تو پھر یہ ہے کہ امران خان صاحب پرسنلی فون کریں رینڈا موڈی کو کہ بھئی آپ الاؤ کریں اپنی کرکٹ فینس کو اور اپنی کرکٹ ٹیم کو کہ وہ پاکستان آئے تو ہو سکتا ہے کوئی سے پرسنل ٹچ بھی چیزیں بہتر بھی ہو جائیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو پروپوس کر دینا فور نیشن ٹی ٹوانٹی سوپر سیریز جس میں چار ممالک ہوں یہ ایک اچھی چیز تو ہے لیکن یاد رکھیں ہم جب پڑھاتے تھے تو ہم ایک پروفیسر صاحب تھے جان میر شائمر if i'm not wrong تو ان کا ایک پرسپیکٹر پڑھ دے صافت پاور and hard پاور تو جو سپورٹس ہے یہ کلچر ہے یہ جو چیزیں if i'm not wrong اگر لگتی ہے کہ ہمارے کیوں کے بیورز وہ بڑے وہ جب چیزیں دیکھتے تو اکثر کریکٹ کر دے ہمیں میسیج کر کے ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ یا کہیں پہ بھی یا یوٹیو پہ نیچے میسیج کر کے i really welcome and i really welcome criticism and i really welcome suggestions and i welcome all those people who make us correct because nobody is perfect we should welcome all that kind of suggestions and messages کو میں بڑا پساند کرتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو میں جواب بھی دیتا ہوں اس پہ but anyhow انہوں نے soft power کا جو concept دیا اس میں یہ آتا ہے ویسے تو یہ concept بیسیقلی تو جوزف نائے نے دیا تھا لیکن وہ بات کرتے تھے sorry high politics and low politics i'm really sorry for that high politics and low politics کی بات کرتے تھے جو low politics ہے اس میں آ جاتا ہے cricket آ جاتا ہے sports آ جاتی ہے education آ جاتی ہے cultural exchange media exchange تو ہمارا یہ بند ہے جو low politics ہے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے cricket کو بھی جو ہے نا وہ high politics میں لے گئے ہیں مطلب کہ دو ممالک تعلقات کس طرح کے ہیں وہ ہی determine کریں گے کہ cricket ہوگی کی نہیں ہوگی اب یہ جو چیز ہے اس کو normally بہت سار لوگ شاید ہو سکتا ہے وہ سمجھ میں ایک انڈین دوست نے ہمارے بڑے اچھے journalist نے ان سے بات کہہ رہا تھا تو انہوں نے کہا ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان جو ہے وہ ہم جائیں نہ جائیں کیونکہ ہم تو دنیا کے ساتھ connected ہیں ہمارا تو رابطہ دنیا کے ساتھ ہے ہمیں تو پاکستان میں بہت زیادہ ریوی نیو آرہا نہ ہمارے میڈیا آسیز کو بینیفیٹ ہوگا تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیونکہ کتنا فائنینشل بینیفیٹ نہیں ہے تو پاکستان کے طرف جانے کا بھی فائدہ نہیں ہے in terms of sports پاکستان اگر انڈیا کو involve کرے گا تو زہری بات ہے پاکستان کو فائدہ ہوگا اب اس حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو ہم نہ کریں یا نہ کچھ اس طرح کا پلان کریں تو وہ ہمارے لئے اچھا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر اگر انڈیا ٹیم پاکستان نہیں بھی آتی پاکستان کی اینڈیا چلا جائے وہاں پہ جا کے میچ ہوں تو ایک نئی جو لائف لائن ملے گی دونوں ممالک کو اور اب یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ لائف لائف لائن دینا چاہتی ہے اور میرا خیال ہے جس طرح امران خان صاحب کے آخری کچھ مہینے رہ گئے ہیں نارندر موڈی کی تو بھی دو تین سال میں رہلا پڑے ہوا ہیں تو وہ ان کو بھی he should also play his role for peace and development کہ وہ بھی ارچ کریں اپنے لوگوں کو اور وہ لوگ جو شاید اندیا کے اندر ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ شاید پاکستان اندیا کے کرکت میکش نہیں چاہیے اس کریں اس پہ ضرور کریں کریں اس کو ضرور کریں کریں اس کے دنیا اور پاکستان کرکتے ہیں اس کے دنیا دلی میں کھل رہی ہے مومبای میں کھل رہی ہے کی چندگیگرد میں کھل رہی ہے وہاں بھی کھل رہی ہے اور جہاں جہاں ường اسی طرح اگر اندیا کرکتے ہیں لوگ ہوور میں کھل رہی ہے تو کیا ہی مساہو اسی ترحب دنیا لازم ٹائم تو رمیز راجہ نے ہمیں ڈرا دیا تھا یہ کہہ کے کہ پاکستان جو کا کرکٹ ہے وہ بند ہو سکتا ہے اگر انڈین پرائیم نیسٹر چاہے کیونکہ اسے جو ہے وہ کیا سے بولتے ہیں ہماری جو 50% فنڈنگ ہے وہ ہمیں آئی سی سی سے آتی ہے اور وہ اسے جو آئی سی سی کو جزارہ پیسہ آتا وہ انڈیا سے آتا ہے تو ٹیکنکلی انڈین پرائیم نیسٹر کا ہمارے کرکٹ وڈڈ کو بچانے میں اور تباہ کرنے میں ان کا ہی کوٹ پلے رول بات میرا نہیں خیال اس طرح کب ہزاری بات ہے انڈین پرائیم نیسٹر سوچ رہے ہوں گے کیونکہ اس سپورٹس اور کرکٹ اور اس طرح ہی سی چیزیں نہیں ہوتی بات لیٹس سی what comes out of it this is a good idea بات اس کی پولٹیکل سٹرنگ ہے سو وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ ہی ڈیٹرمن کریں گے یہ سیریز چار ملکوں کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یا پھر کیا ایک ڈیوٹرل وینیو پہ ہو سکتی ہے کیا ہو سکتا ہے لیٹس